کرحل میں اکھلش نے اپنی سیاست کا ایسا روح دکھایا بی جی پی کے اندر ایک ایسی بات نکالی جسے جان ملائم کناتی اور لالو پرسات یادو کے دعباد تیج پرتاب یادو مسکرانے لگے تیج پرتاب یادو کے نامانکن میں دیکھی سائفہی پریوار کے ایکتہ ملائم پریوار کے ایکتہ کی تصویر سوشل میڈیا پر چھانے لگے کرحل کی لڑائی میں تیج پرتاب یادو کی کیوں ہوگی ایک طرفہ جیت جانیے پوری کہانی دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو پورا ملائم پریوار ایک ساتھ نکل پڑا ہے سپا پرتیاشی تیج پرتاب یادو کے ساتھ سپا مکھیا اکھلش یادو کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ان کی پتنی اور مین پوری سے سانسر دیمپل یادو ہیں انہی کے بغل میں راج نیتی کے دنیا کے دو دھاکڑ رنیتی کار پرمک سپا راستی مہا سچیف رام گوپال یادو اور سپا کے راستی مہا سچیف شیپال یادو بھی ہیں ساتھ میں دھرمندری یادو اور آدیتی یادو بھی ہیں یعنی کہ پورا پریوار ایکتا کے ستر میں بند کر اپنے پریوار کے صدد سے تیج پرتاب یادو کو جیت دلانے کے لیے نکل پڑا ہے یہ درش اب بی جے پی خیمے میں پہنچے گا تو حل چل مچنا ضروری ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات بھلے ہی بھاش پائیوں کو فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلنے کی نصیحت دے رہے ہوں لیکن اس تصویر کو دیکھ کر جس پر بی جے پی داؤن لگانے کا پریاس کر رہی ہے اس دعویدار کا مرال تو ڈاؤن ضرور ہوگا تیش پرتاب یادو کی جائکار ابھی سے کرحل میں ہونے لگے یہ بات اور ہے کہ سپاہ دیکھ شکلش یادو نے ٹوکتے ہوئے کہا بات میں زندہ بات کے نعرے لگانا لیکن کرحل کی لوگ کہاں ماننے والے تھے وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں تیش پرتاب یادو تے جیت رہے ہیں ایک اور ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہی نمانگن کا پرچہ بھرنے سے پہلے تیش پرتاب یادو سپاہ سنستاپک ملائم سنگھ یادو کے سمادھی اسطل پر گئے انہیں اسمرڑ کیا اور جیت کے لیے آشروات ماغا آپ کو بتا دیں کہ کرحل ویدھان سبا سیٹ پر اپچناو کے لیے سماجوادی پارٹی کی پرتیاشی پورو سانست تیش پرتاب یادو دوپہر بارہ بجے پارٹی مکہ اکھلیش یادو کے ساتھ نمانگن کے لیے کلیکٹریٹ آئے ان کے ساتھ سپاہ سانستاو ڈیمپل یادو پارٹی کی پرمک راستے مہا سچی پروفیسر رام گوپال یادو شوپال یادو آدتی یادو اور اکھلیش یادو کی بیٹی آدتی یادو بھی آئی ہیں آزمگر کے سانست دھرمیدر یادو بھی تیش پرتاب سنگھ یادو کے ساتھ ہیں رویوار کو کرحل میں چناؤ کاریالے پر نمانگر کو لے کر ضروری آپ چارکتاؤں کو پورا کرائے گیا سپاہ پرتیاشی تیش پرتاب سیفی سے رام گوپال یادو اور انیس و جن کے ساتھ مینپوری کلیکٹریٹ پہنچے سپاہ زلات دخش علوک شاک نے بتایا کہ نمانگر کے بعد سپاہ کاریالے پر کارکرتاؤں کے بیش پہنچ کر چناوی رنڈیتی پر منتھن کیا جائے گا سپاہ پرتیاشی پور سانست تیش پرتاب یادو کے نمانگر میں ساتھ آئے پروفیسر رام گوپال یادو نے ایک طرفہ جیت کا دعویٰ کیا رام گوپال یادو نے کہا کہ کرہل اکچناو میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہم تو بڑے انتر سے جیتنے جا رہے ہیں بی ایس پی دوارہ شاک کے پرتیاشی اتارنے کے پرشن پر انہوں نے کہا بی ایس پی تو وہی کرے گی جو بی جے پی چاہتی ہے یا کہتی ہے اس سے کوئی پروہہو نہیں پڑے گا بھرائش میں سرکار کی کاروائی پر بھی سوال اٹھائے کرہل ویدان سبا سیٹ سپا مکھیہ اکلیش یادو کے گاؤں سیفائی سے سٹی ہوئی ہے اس شیطر میں ملائم سنگھ یادو کے سمیں سے سپا کا دب دبا بنا ہوا ہے پورے سیفائی پریوار کی یہاں پر گہری پیٹ مانے جاتی ہے یادو متوں کی بہلتا والی اس ویدان سبا سیٹ پر سال انیس سو تیرانوے سے دو ہزار بائس تک ہوئے ساتھ ویدان سبا چناؤں میں چھے بار سپا جیتی ہے جبکی بھارتی جنتہ پارٹی صرف ایک بار سال دو ہزار دو میں جیت تک پہنچی ہے بیتے چار چناؤں میں سپا لگاتار ویلودھیوں کو پچار رہی ہے اس کے چلتے سال دو ہزار بائس میں سپا مکھیہ اکلیش یادو نے اپنا پہلا ویدان سبا چناؤں اسی سیٹ سے لڑا تھا تب بھارتی جنتہ پارٹی نے کیندری منتری ایس پی بگھیل کو میدان میں اتارا تھا پرنتو ان کو سن سٹھ ہزار سے ادھیک ووٹوں کے انتر سے پراجے کا سابنا کرنا پڑا تھا